بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنا MGT 503 کا لیکچر نمبر 3 کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم لوگ مینجیریل رولز ان ارگنازیشنز کے ورمے پڑھیں گے یعنی کہ ارگنازیشنز کے اندر مینجرز کا کیا رول ہوتا ہے بہت ہی ایزی بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی ایمپورٹنٹ چپٹر ہے آپ کا اس میں جو گرین جو ہائیلائٹس ہیں وہ آپ کی دیفنیشنز ہیں جو کہ آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے دیفنیشنز کسی بھی چیز کی تو وہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں اور جو ہیڈنگز ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں ایک جو دیفنیشنز ہیں یہ اور ایک جو ہیڈنگز ہیں یہ اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں اور باقی جو لیکچر میں بولوں گی آپ سنتے جائیں کہ وہ اپنے کنسپٹ بیل ہوتا جائے گا آپ نے اپنے کنسپٹ کی بیس پر جسٹ پیپر میں لکھ کے آ جانا ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں مینجمنٹ رولز کے بارے میں رول کا مطلب کیا ہوتا ہے رول کا مطلب یہ ہوتا ہے بیہیوئرز کا ایسا ایک ارگنائزد قسم کا سیٹ جو کہ کسی خاص آفیس یا خاص پوزیشن سے جڑا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں رول ٹھیک ہے مینجمنٹ رول کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ جو مینجرز ہوتے ہیں انہوں نے اپنی سپیسیفک کیٹیگریز کے حساب سے مختلف قسم کے کام کرنے ہوتے ہیں جو انہوں نے وہ رول پلے کرنے ہوتے ہیں انہی قوم لوگ مینجمنٹ رولز بولتے ہیں تین طرح کے رول ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر ہر ارگنائزیشن کے اندر مینجرز پرفارم کرتے ہیں جو ڈاکٹر ہنری منٹس برگ تھی انہوں نے بڑا ایک بڑی کامنیٹ مینجمنٹ ریسرچر تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مینجرز ہوتے ہیں وہ تب ہی زیادہ اچھے سے کام کر سکتے ہیں جب ان کو پتا ہوگئے ہماری رول کیا ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر ہنری منٹس برگ کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے کسی ایم سیکیوز میں آ سکتے ہیں کیونکہ ان کی کافی زیادہ باتیں ہوتی ہیں انہوں نے کی ہوئے ہیں وہ آگے بھی ہم لوگ پڑھیں گے خیر تین طرح کے رولز میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کسی بھی ارگنائزیشن کے اندر آپ طرح پر مینجرز پرفارم کرتے ہیں سب سے پہلے جو رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹر پرسنل رولز انٹر پرسنل رولز کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ رول جس میں دوسری لوگوں کو انوالف رکھنا ہوتا ہے جیسے کہ ماں تحت جو کام کر رہے ہیں وہ لوگ یا آرگنائزیشن سے باہر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر کمیونیگیٹ کرنا ہے تو یہ جس مینجر کا کام ہوتا ہے وہ اس کے انٹر پرسنل رولز ہوتی ہیں یا جو دوسری جو مختلف قسم کی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو کی سیمبولک ہوتی ہیں یعنی جو اپنے ارگنائزیشن کو ریپریزنٹ وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہیں انٹر پرسنل رولز تین طرح کے ہوتے ہیں فگر ہیڈ ہونا لیڈر ہونا اور لائی ایسن ہونا فگر ہیڈ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو پوری ارگنائزیشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے باہر کے ارگنائزیشن کے ساتھ یا باہر کے ممالے کے ساتھ یا باہر کے لوگوں کے ساتھ جب کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اپنی پوری کی پوری ارگنائزیشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد لیڈروں کی طرح بھی رول پلے کرتا ہے اور لائی ایسن بھی یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈ کرنا دوسروں کو مختلف قسم کے معاملات میں تو وہ رول بھی انٹر پرسنل رولز کے اندر آ جاتا ہے دوسرے قسم کا جو رول ہوتا ہے جو کہ منیجورز زیادہ زیادہ پرفارم کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں انفارمیشنل رولز اس میں وہ رولز آ جاتے ہیں وہ کام آ جاتے ہیں جیسے کہ انفارمیشن کو اکٹھا کرنا ان کو ریسیو کرنا اور پھر ڈسیمنیٹ کریں یعنی دوسروں تک پہنچانا انفارمیشنل رولز تین طرح کی ہوتے ہیں منیٹر ڈسیمنیٹر اور سپوکس پرسن یہ ہم لوگ آگے باری باری سب کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے خیر منیٹر وہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن کو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے کہاں سے لینے ہے ڈسیمنیٹر یعنی کہ اگلے بندے تک جو ہے وہ انفارمیشن کو مزید پہنچانا اور سپوکس پرسن یہ ہی ہوتا ہے کہ انفارمیشن کے بارے میں کوئی ڈسکشنز بغیرہ کرنا اس کے بعد تیسری طرح کا جو رول آجاتا ہے منیجمنٹ کے اندر وہ ہوتے ہیں ڈسیجنل رولز اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چوائسز وغیرہ یا جو ڈسیجنز وغیرہ لینے ہوتے ہیں منیجرز نے وہ ان کے ڈسیجنل رولز کے اندر آ جاتا ہے چار طرح کے ڈسیجنل رولز ہوتے ہیں انٹرپیڈینیور اس کے بعد ڈسٹرڈمنٹس ہینڈلر یعنی کہ اگر کوئی ڈسیجنل میں صحیح یا کوئی ڈسیجنل سیچیویشن ہے تو اس کو ہائنڈل کرنا ریسورس ایلوکیٹر یعنی کہ کوئی ریسورسز وغیرہ چاہیے ارگنیجشن کو تو ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں سے ملیں گی کیا چیز چاہیے ارگنیجشن کو وہ کہاں سے ملے گی اور اس کے بعد نیگوشیئیٹر کی طرح بھی کرتے ہیں یہ بھی ہم لوگ آگے باری باری بڑھتے ہیں یہاں بھی کہنا ہم لوگ ٹوٹل دیکھیں تو ٹوٹل رولز دس بن رہی ہے تو نائیٹین سکسٹی میں بھی ہینری منٹس برگ نے بھی مینجرز کے دس جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ قسم کے رولز ہی بتایا تھے یہی جو ہم لوگوں پر پڑھ چکے ہیں تین انٹرپرسنل کے تین انفارمیشنل کے اور چارج ہیں وہ ڈیسیشنل رولز مینجرز کی جو آپ کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے منٹس برگ نے دس جو مینجمنٹ کے جو رولز ہوتے ہیں ان کو تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا پہلی کٹیگری آتی ہے انٹرپرسنل رولز کی اس میں جو مینجرز آثوریٹی پوزیشن پر ہوتے ہیں یعنی کہ وہ مینجرز جن کے ہاتھ میں زیادہ پاور ہوتی ہے آثوریٹی ہوتی ہے وہ دوسرے اہم لوگوں کے ساتھ پوزیٹیو ریلیشنشپ کو ڈیویلپ کرتے ہیں اور مینٹین کرتے ہیں یہ ان کے انٹرپرسنل رولز میں آ جاتا ہے اب جو مینجرز انٹرپرسنل رولز جن کے ہوتے ہیں وہ تین طرح کے مینجرز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں فگر ہیڈ یعنی کہ جو سوشل ڈیوٹیز یا جو سیمبولک لیگل ہوتے ہیں ان کا یعنی کہ باہر اگر اگر انٹرپرسنل رولز کو ریپریزنٹ کرنا تو وہ انہیں کی جو انہیں کی جو انہیں کی جو ریسپنسیبیلیٹی ہوتی ہیں دوسری جو انٹرپرسنل رولز کی جو مینجرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لیڈرز لیڈرز وہ ہوتے جو کہ ایمپلائیز کے ساتھ ریلیشنشپ بیلڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ باتشیت کرتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں کوچنگ دیتے ہیں ان کو تیسرا جو ہوتا ہے that is a liaison یعنی کہ یہ information حاصل کرنے کے لیے کام کی جگہ سے ہٹ کے باہر کی دنیا کے ساتھ جو contacts کا ایک network maintain رکھنا ہوتا ہے وہ ایک اس میں interpersonal roles کی liaison کی category کے اندر آ جاتا ہے دوسری جو category منٹس برگ بیان کرتے ہیں وہ ہیں ہماری informational roles وہ یہ کہتے ہیں کہ informational roles میں وہ کام آ جاتے ہیں جن کا تعلق information کو حاصل کرنا اور information کو transmit کرنا ہوتا ہے تاکہ جتنے بھی managers ہیں وہ organizational units کی nerve centers کی طرح کام کر سکے اس میں تین طرح کے roles آ جاتے ہیں تین طرح کے managers آ جاتے ہیں ایک ہوتے ہیں managers monitor monitor وہ ہوتے ہیں جو کہ organization کی اپنی اندر کی جو internal information ہوتی ہے وہ اور جو باہر سے بھی جو external information ملنا جو ہے نا وہ possible ہوتا ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں کسی بھی issue کے بارے میں جو کہ organization کو affect کر سکتا ہے اس کے بعد دوسری طرح کے جو managers ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں disseminator یعنی کہ یہ کیا کرتے ہیں اپنی organization کے اندر information کو transmit کرتے ہیں چاہے وہ information organization کے اندر سے ہی لی یا باہر کی sources سے لی اس کے بعد تیسری ہوتے ہیں informational roles miss folks person یہ organization کی جو information ہوتی ہے وہ باہر کے لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں تیسری طرح کے جو category وہ ہے decisional roles اس میں یہ آتا ہے کہ وہ decisions وہ اہم فیصلے لینا جو کہ کسی بھی organization کو affect کر سکتے ہیں تو وہ decisional roles میں آتا ہے اس میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں انٹرپرینئور انٹرپرینئور وہ ہوتے ہیں جو کہ initiator ہوتے ہیں نئے کام initiate کرواتے ہیں designer ہوتے ہیں innovation یعنی کہ نئی اجادات کو اور تبدیلیوں کو encourage کرنے والے ہوتے ہیں اس کے بعد disturbance handler یہ تمام وہ corrective actions لیتے ہیں یعنی کہ اگر organization کو کوئی important یا کچھ unexpected غیر متوقع difficulties کا ساندھ کرنا پڑ رہا ہے تو اس کو correct کرنا اس کو ٹھیک کرنا ان کو handle کرنا یہ disturbance handler کا کام ہوتا ہے یعنی کہ یہ اس طرح کا کچھ role ہوتا ہے اس کے بعد اگل جو role ہوتا ہے manager کا وہ ہوتا ہے resource allocator resource allocator کیا کرتے ہیں ہر طرح کی جو resources ہوتے ہیں اس کو distribute کرتے ہیں یعنی کہ time کون سا بندہ کتنا time دے گا funding کدھر سے آئے گی equipment کون کون سے use کرنے ہیں human resources یعنی کہ employees کو کہاں سے hire کرنا یہ ساری چیزوں resource allocator کا کام ہوتا ہے اور آخری ہوتے ہیں negotiators negotiators کیا کرتے ہیں کہ جو بڑی بڑی negotiations ہوتی ہیں جو بڑی بڑی organization یا جو دوسرے جب نے بھی کوئی لوگ یا ممالک بغیرہ ہوتے ہیں ان میں اپنی organization کو represent کرواتے ہیں تو یہ بھی managers کی responsibility میں آ جاتا ہے ہم لوگ management کی four functions پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ managers کے management کی جو functions ہوتے ہیں وہ four ہوتے ہیں اگر یاد ہوتے ہیں میں نے آپ کو پچھلے دو lectures میں ہم پڑھ چکے ہیں پول کا planning, organizing, leading, controlling اور اس کے علاوہ آخری جو چیز ہوتی ہے assurance ٹھیک ہے تو management کی جو functions ہوتے ہیں اگر ہم لوگ اسی کو ہی دیکھیں تو ہمیں پتا چاہ جاتے ہیں کہ managers کا main مقصد کیا ہوتا ہے انہوں نے کس قسم کے roles لینے ہوتی ہیں خیر یہاں پہ پورا انہوں نے table بتائے گا اور اس table کے اندر ساری کی ساری وہی چیزیں ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو اوپر بتا چکی ہوں interpersonal role میں تین چیزیں آ جاتی ہیں interpersonal میں figurehead, leader, liaison ان کے کیا کیا کام ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں اس کے بعد انفارمیشنل آپ اگر جیسٹن کی headings کر لیں گے جیسے interpersonal role اس میں figurehead, leader, liaison یہ آپ headings یاد رکھیں step by step اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس role کے اندر کون سا انسان کیا کرتا ہے تو یہ جانے آپ کا یہ پورا lecture done ہے اور یہ بہت important بھی ہے یہ آپ لوگوں کی long question کے حساب سے بہت زیادہ important ہے کہ managerial roles کی جو 3 categories ہیں وہ بتائیں اس کو describe کریں تو یہ آپ لوگوں کو اچھے سے بتا ہونا چاہیے اور آپ کے mcqs کے حساب سے تو بہت زیادہ important ہے اور جیسے for example آپ کو یہ 3 options میں 3 یا 4 statements دے دی جائیں گی اور آپ کو کہا جائے گا کہ figurehead کا role کیا ہوتا ہے تو آپ نے اس میں سے یہ choose کرنا کا perform symbolic, legal اور social duties اب جس کا concept clear ہوگا تو وہ تو easily اس کو choose کر لے گا اس کو بتا ہوگا کہ اس کا role کیا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر اس کو choose کر لے گا خیر اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے easy ہے بہت زیادہ اور یہ والا table میں دوبارہ سے repeat نہیں کروں گی کہ ہم لوگ یہ پہلے کر چکے ہیں انشاءاللہ اگلے lecture میں ہم لوگ مزید managerial functions کے بارے میں پڑھیں گے جیسے کہ ہم لوگ نے پول کا کہا تھا کہ managerial functions ہوتے اس کے بارے میں ہم لوگ مزید detail میں ڈسکس کریں گے مجھے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گے چینل کو سبسکرائب لازمی کیچے گا اور جس جس گروپ میں آپ ہیں وہاں پہ ویڈیو کو ضرور لازمی شیئر کر دیجئے گا thank you so much اللہ حافظ